Honorable Senator مشتاق صاحب شکریہ Mr. Chairman Question number hundred Answer taken as read Supplementary سلنگی صاحب اس کا جواب آپ دیں گے Inter-Provincial Coordination جی میں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین کے تقروری کا جو طریقہ کار ہے اہلیت ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے سچی بات یہ ہے Mr. Chairman اولمپکس کا بھی تباہی ہے ہاکی کی بھی تباہی ہے کرکٹ کی بھی تباہی ہے مجھے جو جواب دیا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں مختلف قسم کے جو ان کی qualification ہے چیرمین کے موجودہ وہ دی گئی ہے جس میں وہ شگر مل association کے چیرمین رہی ہیں جس میں وہ standing committee کے چیرمین رہی ہیں جس میں وہ chamber of commerce کے secretary general رہی ہیں جس میں وہ صادق public school کے board of governor کے member رہی ہیں مستاق صاحب اب آپ کا سوال کیا ہے وہ تو ہے سب نے دیکھ لیا ہے کہ موجودہ کرکٹ کے چیرمین board کے چیرمین کا کوئی بھی تجربہ نہ کھیلوں میں ہیں اور نہ کرکٹ میں ہیں انہوں نے کرکٹ کو ہوبی میں لکھائے کہ یہ میرا مشغلہ ہے اور جب مشغلہ ہوگا تو پھر کرکٹ کا یہ حال ہوگا ہم نے سیاست میں آڈیو لیکس تو سنا تھا کرکٹ میں بھی آڈیو لیکس آگئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی ہے ہماری کیلوں کی نوجوانوں کے ساتھ دشمنی ہے اس کی تو کوئی qualification ہی نہ کیلوں کی ہے نہ کرکٹ کی ہے اس کو چیرمین کیوں بنایا گیا ہے جی منسٹر صاحب کیوں چیرمین بنایا ہے جی ان کو چیرمین صاحب کل رات میری گفتگو ہوئی تھی متعلقہ وزیر سے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک درخواست بھیجوائی ہے کہ کیونکہ وزیر آزم نے ایک اہم کسی اسائنمنٹ پہ ان کو شہر سے باہر بھیجا ہے کراچی تو وہ چاہیں گے کہ وہ بزاتے خود اس کا جواب دیں لیکن میں سینیٹر صاحب کے گوشت گزار کروں گا کہ اگر اجازت دیں کہ جو موجودہ چیرمین ہیں وہ نگران حکومت نے ان کی تائیناتی نہیں کی وہ پچھلی حکومت کی تائیناتی ہیں اور وہ پچھلی